موضوع سامینِ گرامی قدر اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے ہر ایک انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں جن میں سے آنکھ بھی ہے دل بھی ہے ایک دن کے اندر دل ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے گویا ہر ہر لمحہ ہم اللہ رب العزت کا اگر شکر ادا کریں کہ ہر لمحے کے اندر اللہ تعالی ہمیں نئی زندگی بخش رہا ہے جب اللہ چاہے ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں ہماری اگلی دھڑکن کو نہ چلنے دیں گویا ہم اللہ رب العزت کے زندگی کے اندر بھی محتاج ہیں پہلی بات دوسری بات اسی طرح آپ نے آنکھ کے اوپر غور کیا ہوگا کہ ایک آنکھ ایک دن میں چوبیس ہزار مرتبہ جھبکتی ہے چوبیس ہزار مرتبہ ایک منٹ میں پندرہ سے بیس مرتبہ ایک گھنٹے کے اندر ایک ہزار کے قریب اور چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار مرتبہ یہ آنکھ جبکتی ہے بند ہوتی ہے بتائیے دنیا کا کونسا سائنٹسٹ یا سائنس دان ایسا ہے کہ جس نے ایسا تالہ ایجاد کیا ہو جو چوبیس ہزار مرتبہ کھل سکے یہ ایک سکن ایک جلی چوبیس ہزار مرتبہ بند بھی ہوتی ہے اور کھلتی بھی ہے ہم اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں اسی طرح ان نعمتوں میں ایک زبان ہے یہ جو زبان ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت ہی بڑی نعمت ہے اور بعض مفسرین نے تو لکھا شرف المخلوقات ہونے کا سبب ایک ایسی زبان جس کے ساتھ نفس تو ہے ہی ہے لیکن زبان ہی کی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انسان کو شرف المخلوقات کہا گیا یہ علماء کا اپس میں لمبے چھوڑی بحثیں مجود ہیں آپ دیکھیں زبان ایک گوشت کا ٹکر ہے اگر خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ صرف اس کے اوپر جو تھوک ہے جس سے آپ ناپسند کرتے ہیں وہ پیدا ہونا بند ہو جائے تو آپ کو اپنے ساتھ ایک گلاس رکھنا پڑے گا بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن بیماریوں کے اندر زبان کے اوپر تھوک پیدا نہیں ہوتی اور تھوک پیدا نہ ہونے کے سبب لوگ ساتھ ساتھ پانی پیتے ہیں اور اگر وہ پانی نہ پیئیں تو خدا نہ ہاستہ یہ زبان تعلق کے ساتھ چپک جائے اور بندے کی موت واقع ہو جائے اور ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا گا بعض بچوں میں کہ زبان لٹک جاتی ہے تو اللہ رب العزت یہ جو انسان کو آزاد دیتے ہیں ان کے کچھ انسان کے اوپر حقوق ہیں یہ زبان جہاں جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ جنت کے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ کلمہ مو سے ایسا نکل جاتا ہے جہنم میں داہل ہو جاتا ہے اسی طرح حدیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے انسان جنت جانے کے اندر قریب ہوتا ہے اور زبان سے کلمہ ایسا نکلتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے اسی طرح ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کنفرم جہنمی ہوتا ہے ایک کلمہ ایسا نکلتا ہے کہ انسان جنت میں داہل ہو جاتا ہے میرے بھائیو یہ جو زبان ہیں اس کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس کام میں سب سے زیادہ استعمال کرنا ہے آج اس حوالے سے چند گدارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں کسی ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو بہت ہی پکیزہ ہے جو اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے جو تمہارے درجات کو بہت بڑھانے والا ہے جو اس چیز سے بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو خرچ کرو مفہوم یہ ہے اور جو اس چیز سے بہتر ہے کہ تم کافروں کی گردنوں کو کٹو میرے بھائیوں اگر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک مکمل ہوتی میری بہنیں بھی اس بات کے اوپر غور کریں اگر یہ بات یہاں پہ ہتم ہو جاتی تو کافی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنوں کو ماریں اس سے بھی بڑا نیکی کا عمل نہ بت لاؤں آپ کو پتہ جہاد فی سبیل اللہ کی کتنے مناقب ہیں کتنے اس کے سواب ہیں شہادت کا کتنا درجہ ہے گردن کاٹنے کا جو درجہ ہے ہی ہے اگر بندہ اپنی گردن کٹوالے اللہ کی بارگاہ میں جیسے بھی جان دے خون کا کترہ زمین پہ نہیں گرتا گناہ ماف ہو جاتے ہیں جنت کے اندر اس کے گھر کو سجا دیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں اس عمل سے بہتر عمل بھی تمہیں نہ بت لاؤں کہ تم کافروں کی گردنوں کو کٹو اور کافر تمہاری گردنوں کو کٹیں صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ ایسا عمل ہمیں ضرور بتلائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا جس کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں آج کے بعد ہمیشہ جاری رکھنا ہے نبی کریم نے کیا کہا ذکر اللہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا یہ ان تمام نیکی کے عمال سے بڑا ہے بعض لوگ حقیقت کے اندر یہ سمجھتے اور محدشین نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ جہاد بڑا یا ذکر اللہ لیکن حقیقت بات راج یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کے ساتھ جو زبانیں تر رہتی ہیں ان کا درجہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے ان کا درجہ رات کے قیام کرنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور ان کا درجہ دن کا سیام رکھنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے وجہ کی ہے؟ وجہ ہے ایک خاص وجہ ہے اس کی وہ وجہ آپ کو مجھے سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے اللہ تعالیٰ ایک ٹریڈنگ جس طرح انفاق فی سبیل اللہ اس رمضان میں کرنا ہے جس طرح روضے رات کا قیام اس رمضان میں کرنا ہے اللہ تعالیٰ ایک اور تجارت آپ کو اور مجھے بتلا رہا ہے کتنی امدہ تجارت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ یہ ٹریڈنگ ہے یہ تجارت ہے یہ ایک تبادل ہے کیا تبادل ہے کیا دے رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو یہ کتنی بڑی خوشبری کی بات ہے گناہگار بندہ خطاکار بندہ سیاہگار بندہ توبہ بھی کرنی ہے رمضان میں لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں بات یہ ہی ہوتی تو کافی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نبی کریم نے فرمایا اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے کیا مطلب اس حدیث کا مطلب کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے میں اکیلا بیٹھا ہوں تنہا ہوں میں اپنے جی کی اندر اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ کی تخلیق کو سوچ رہا ہوں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سوچ رہا ہوں اللہ کی عنائت کردہ زبان کی آنکھ کی دل کی جسم کی نعمتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں ابھی زبان سے الفاظ کو ادا نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے جی میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اپنے جی میں اس بندے کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے بات یہاں تک بھی ہوتی تو کافی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بندہ اپنی مجلس میں جب اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مجلس سے بہتر مجلس میں اس بندے کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے وہ مجلس کس کی ہے وہ مجلس فرشتوں کی ہوتی ہے اور حضرت معاویہ کی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے صحابہ بیٹھے ہوئے اور صحابہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کا مدینہ منورہ میں آنا اور ان کی باست اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے رسول اللہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو کہا اللہ کی بڑھائی بیان کر رہے ہیں اللہ کی طریف بیان کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ دا کر رہے ہیں نبی کریم نے کہا تم یہ نہ سوچنا کہ میں تمہارے پر یقین نہیں کرتا لیکن قسم کھا کے بدلاؤ کیا تم صرف یہی کر رہے ہو حدیث کا مفہوم حصل میں یہ ہے کیا صرف یہ عمل کر رہے ہو کہ اللہ کو یاد کر رہے ہو جی ہاں نبی کریم نے کہا میں نے تم سے قسم ویسے ہی نہیں اٹھائی میں حیران اس بات پر ہوا مفہوم یہ ہے کہ آسمان سے جبریل امین اترے ہیں آسمان سے جبریل امین اترے ہیں انہوں نے مجھے آ کے ایک بات کہی ہے میں تمہارے پاس آیا ہوں انہوں نے جو بات کی ہے وہ سن لو یاد کر لو اور میرے اور آپ کے لئے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ بات کیا ہے اللہ رب العزت جس وقت تم اللہ کو یاد کر رہے ہو نا اللہ رب العزت نے آسمان پہ اسی طرح کی ایک مجلس سجائی ہے جس میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس مجلس پہ فخر فرما رہا ہے ذکر نہیں فرما رہا اس مجلس کے اوپر فخر فرما رہا ہے میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا